پائرٹس آف دا کیریبین فلم تو ناکیول سمدری مارگ اور اس کی سرکشہ بھی پروابط ہوتی ہے بلکہ ویشک ارت پیوستہ کے لیے بھی یہ ایک بڑا خطرہ اُبھر کر سامنے آتا ہے دنیا کے ایک چھوڑ سے دوسرے چھوڑ تک پھیلے وشال سمدر اپنے بھیتر اسیم سمبھاؤنائے سمیٹے ہوئے ہیں یہ دھرتی کا سب سے ویست راستہ ہے پوری دنیا کے قریب اسی فیزدی ویاپار سمدر کے راستے سے ہی ہوتا ہے لیکن سمدری لوٹیروں اور ڈکیتوں کے چلتے سمدری ویاپار شروع سے ہی دنیا کی چنتہ کے دارے میں رہا ہے دراصل یہ سمدری لوٹیرے کاروباری جہاز لوٹنے اور چالک دلوں کو اگوا کرنے کے ساتھ ساتھ سمدری ویاپار سمدر کی سرکشہ اور سمدری آواج چاہی کے لیے خطرہ پیدا کرتے ہیں جسے ویشک اعت ویواستہ پر بھی اثر پڑتا ہے بھارت سمیت دنیا کے کئی دیشوں نے سمدری ڈاکوں سے اپنی جہازوں کو بچانے کے لیے سمدری مارگوں اور سمدری کھاڑیوں میں سینہ تینات کی ہے یہاں تک کی سنی اکتراشت نے بھی ان پر روک لگانے کے لیے سنی اکتراشت کنونشن آن دا لاؤ آف سی کے تحت نیم قائدے بنائے ہیں اس کے باوجود اس طرح کی گھٹناوں پر روک نہیں لگ پا رہی ہے تازہ ماملہ نائجیریہ کے تٹ پر ہونکوں کے جھنڈے والے جہاز کو سمدری ڈاکوں نے آگوا کر لیا آگوا کیے گئے 18 چالک دنوں میں 18 بھارتی بھی شامل ہیں تو آج ویشیش میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں سمدر کے ذریعے ویعاپار یا آواغ امن کرنا کتنی بڑی چنوٹی بن چکا ہے اس کو ہم سمجھیں گے اس طرح کی گھٹناوں سے ویعاپار اور انگتویدیوں پر کتنا اثر پڑتا ہے اور انترافٹیہ سمدری سنگٹھن نے اس طرح کی گھٹناوں پر روک لگانے کے لیے کس طرح کے نیم قائدے بنائے ہوئے ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا ویشیش نائجیریائی تٹھ کے پاس سمدری لٹوروں نے ہانکوں کے جھنڈے والی ایک جہاز کا اپھرن کر لیا ہے اس آگوا جہاز میں انیس لوگ سوار ہیں جس میں اٹھارہ بھارتی کے لوگ شامل ہیں یہ سبھی چالک دل کے صدس کچھے تیل کے ٹینکر پر تینات تھے سمدری گھٹناوں پر نظر رکھنے والی ایک ویشفرک ایجنسی نے یہ جانکاری دی ہے گھٹنا کی جانکاری کے بعد نائجیریائے میں ستھت بھارتی مشن نے آہ اپھرت بھارتیوں کو بچانے کے لیے افریقی راشتر کے ادھیکاریوں سے سمپرک بنایا ہے پسچمی افریقہ کے سمدری سیما میں سمدری ڈاکو نے ہونگ کونگ کے جھنڈے والے ایک جہاز سے چالک دل کے اٹھارہ بھارتی سدسیوں سمیت کل انیس لوگوں کا اپہرن کر لیا یہ سب ہی چالک دل کے سدسیہ کچھے تیل کے بڑے تیل ٹینکر پر تینات تھے ان میں سے ایک سدسیہ ترکی مول کا ہے اس گھٹنا کی جانکاری جہازوں کی آواجاہی پر نظر رکھنے والی انتراشتری سنس تھا اے آر ایکس میری ٹائم نے دی جہازوں کی گتی ویدھیوں پر نظر رکھنے والی اے آر ایکس میری ٹائم کے مطابق سمدری لٹیروں نے ہونگ کونگ کے جھنڈے والے بیل سی سی این اے وی ای کانسٹلیشن جہاز پر اس وقت حملہ کیا جب وہ نائزیریہ سے ہو کر جا رہا تھا جہاز پر کل انیس لوگ سوار تھے جن میں اٹھارہ بھارتیہ تھے یہ گھٹنا نائزیریہ کے بونی دویپ سے ستھتر سمدری میل کی دوری پر ہوئی جو نائزیریان کروڈ کا ایک پرمکھ لوڈنگ پوائنٹ ہے اس پوت کی کشمتہ دو میلین بیرل تیل دھونے کی ہے اور اگوا ہونے کے سمیں یہ پوری طرح سے بھرا ہوا تھا یہ جو سمدری لوٹے رہے ہیں جن کو انگریزی میں پائرٹس کہا جاتا ہے یہ اکثر افریقہ کا پوروی چھوڑ جو ہے یعنی ایسٹن کوسٹ جسے عرب ساگر کے ساتھ جوڑتا ہے اور وہ عدن کی کھاڑی سے ہوتا ہے اور ایڈ سی سے ہوتا ہے بس وہ اس کنال میں جاتا ہے ان کو کہا جاتا ہے سی لینز اف کمیونیگیشن یعنی سلوکس دنیا کے جو شپنگ کے جہاز ہیں مالوہ احق جہاز ہیں ان سلوکس کے راستے پر چلتے ہیں پائرسی پیٹرول لگتا ہے ایک سی ٹی ایف ہے کمبائنڈ ٹاسٹورس ہے جہاں پر امریکہ کی سپین کی برٹن کی فرانس کی نیویز رہتی ہیں وہ ایک الگ فلیک انڈر کام کرتی ہیں ہم لوگ انڈیا کی نیوی دوہزار آٹ سے وہاں بیسٹ ہے اور جپین بھی ہے اور چینہ بھی ہے مگر یہ جس انسیڈنٹ کی آپ بات کریں یہ افریقہ کے پسچمی شور پر ہوا ہے یعنی نیجیرے میں ہوا ہے یہاں مالواق جہاز کم جاتے ہیں یہاں سے زیادہ تر افریقہ کے جو مائننگ کا کام ہے وہاں اٹھ کے وہ یورپ میں جاتا ہے یا باقی جگہوں پہ جاتا ہے ان کے جیسے پروڈکشن کا کام ہوتا ہے بھارتیوں کے اپہرن کی خبروں کے بعد نائزیریہ میں ستھت بھارتیا مشن اگوا بھارتیوں کو بچانے کے لیے افریقی راستر کے ادھکاریوں کے ساتھ سمپرک میں ہے وہیں اس جہاز کا پریچالن کرنے والی کمپنی نیویس میری ٹائم ایکویزیشن کے پروکتہ نے کہا ہے کہ کمپنی چالک دل کے سب ہی سدسیوں کی سرکشت رہائی کے لیے کوشش کر رہی ہے اور کمپنی کی پراثمکتہ ان لوگوں کو سرکشت واپس لانا ہے جو لاپتاں ہیں یہاں پر پائرسی کا جو انٹی پائرسی کا جو کام ہے ایک پروٹوکال ہوتا ہے پروٹوکال ہوتا ہے یا ہر شپ میں کیا کیا آپ نے ایک نردارت چیزیں ہیں کہ ایک آپ کے پاس سٹرانگ روم ہونا چاہیے جہاں پر کریوز سٹرانگ روم میں بیٹھ سکتا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ایسا واقعہ ہوا جس میں انیس لوگ اگواہ کیے گئے اس میں سے اٹھارہ بھارتی ہیں شاید ان کے پاس سٹرانگ روم نہیں تھا پہلی طور پر دوسرے ان کے پاس شاید پروٹیکشن سیکیروٹی نہیں تھی جو افریقہ کا پوروی چھو رہا ہے یعنی ایسٹن کوسٹ ہے جہاں پر عرب کی خاڑی کھلتی ہے اور سویس کنال کو راستہ جاتا ہے اور ادن کی خاڑی میں سے بڑے بڑے تیل کی جہاز نکلتے ہیں وہاں پر ایک پروٹوکال ہے کہ آپ اس جہاز کے اندر ایک سٹرانگ روم ہوگا کروز کے اندر چھپ جائے گا ان کے پاس سائٹلائٹ فون ہے گا وہ فون کر کے بلا سکتے ہیں شاید اس واقعے میں میرے کو لگتا ہے نہ تو ان کے پاس سیکیروٹی تھی اور نہ وہ سٹرانگ روم تھا تب ہی وہ واقع ہوئے ہیں افریقی مہادویب کے دکشن مستھت گنی کی خاڑی میں پچھلے کچھ سالوں میں سمدری ڈکیتی کی انیک گھٹنائیں ہوئی ہیں انٹرنیشنل میری ٹائم بیورو کے مطابق سال دو ہزار انیس کے پہلے نو مہینے میں دنیا بھر میں ہوئے پنچانوے سمدری ڈکیتی اور انیا گھٹناؤں میں سے سترہ نائزیریہ کے آس پاس کے سمدری علاقے میں ہوئے ہیں وہی سمدری جہاز کے چالک دل کے ابہرن کی گھٹناؤں میں سے کل 82 فیصدی گھٹنا گنی کا خاڑی میں ہوئی بیورو ریپورٹ راجسبہ ٹی وی سمدری راستوں کو سرکشت آسان اور بہتر بنانے کے لیے سمدری اپراد ہوں خاص کر سمدری ڈکیتی پر نکیل کسنا ضروری ہے بیدے دشکوں میں سمدری ڈکیتی اور جہازوں کو اگوا کرنے کی کئی گھٹنائیں سامنے آئی ہیں حالکہ انہیں روکنے کے لیے انتر راشتی اس طر پر کئی قانون بھی بنے ہوئے ہیں دنیا کے زیادہ تر دیشوں کی سیما سمدر سے لگتی ہے سمدر سے لگے سو سے زیادہ دیشوں کی اردھویوستہ کے لیے یہ ریڑ کی ہڈی ہے روزانہ سمدر کے راستے لاکھوں وارے جکپوتوں کی آواجا ہی ہوتی ہے ایسے میں سمدری لٹیروں کے لیے لوٹ کا یہ پڑا اڈڈہ بھی بن گیا سیونک تراشت کے مطابق چھوٹے دوئیپوں کے ذریعے نشیلے پدارتوں کی تذکری کا بڑا چال دنیا کے کئی علاقوں میں پھیلا ہوا ہے سیونک تراشت و ستت وکاس لکش کا چودواں بندو اسی بات پر زور دیتا ہے کہ ان اپرادوں پر نکیل کس کر تٹیے علاقوں میں شانتی بحال کی جائے تاکہ آرثک وکاس کی گتی تیز ہو سکے انتراشتری اسدر پر اس کے لیے ویشوک سمدری اپراد کارکرم بنایا گیا ہے جس میں سبھی مہا نگروں پر وزتار سے بات کی گئی ہے دو قسم کی سمدر میں سیمائیں مانے جاتی ہیں پہلی ہوتی ہے بارہ کلومیٹر کی اس میں جو ملک کا پاس سمدر لگ رہا ہے اس ملک کی میرین پولیس اور ان کی جو کوس گارٹ ہوتی ہے اس کی اس کے نردیش کی انمسار چلتا ہے بارہ کلومیٹر سے لے کے دو سو کلومیٹر کی دوری تک دو سو نوٹیکل مل کی دوری تک دو سو نوٹیکل مل کا مطلب ہو جاتا ہے کلی تین سو ستر کلومیٹر اتنی دوری تک تقریبا تقریبا اس کو کہتا ہے EEZ Exclusive Economic Zone جب وہ Exclusive Economic Zone میں جہاز چلتا ہے اس کو آپ ایک انٹرنیشنل وارٹرز ہوتے ہیں وہاں پر کوئی بھی آ جا سکتا ہے سمدر میں ہونے والی درگٹناوں کو روکنے کے لیے سیمائیں تراشتر نے سال 1982 میں سمدری قانون سندھی بنایا جس پر کئی دیشوں نے سہمتی جدائی دراصل سنیوکتراشت کی سمدری قانون سندھی ایک انتراشتری سمجھوتا ہے جو وشو کے ساغروں اور مہا ساغروں پر دیشوں کے عادیگار اور ذمہ داریاں نردھارت کرتا ہے اور سمدری سادنوں کے پریوگوں کے لیے نیمز ثابت کرتا ہے 1982 کے سنیوکتراشت کنونشن on the law of sea یعنی UNCLOS انتراشتری قانون کے تحت خاص کر دھارہ سو سے ایک سو سات تک اور دھارہ ایک سو دس میں سمدری ڈکیتی کو روکنے اور ان کے لیے قانون بنانے کی بات کہی گئی ہے سمدری لوٹ کو روکنے کے طریقوں پر سمدری سندھی قانون کی دھارہ سو میں وستار سے چرچہ کی گئی ہے جہازوں پر لوٹ اور ڈکیتی روکنے کے لیے انتراشتری سمدری سنگٹھونوں نے قانونی سنگتہ تیار کی ہے سنیوکتراشتر سرکشہ پریشت نے سومالیا میں لوٹ روکنے کے لیے پرستاف سترہ سو بہتر اور اٹھارہ سو سولہ پارت کیا جس میں بڑے قدم اٹھانے کی بات کہی گئی اس کے بعد سمدری لوٹ پر دنیا کے کئی دیشوں نے کڑے قدم اٹھائے انڈیا نے تقریبا تقریبا ایک سو دیس تیس ڈاکو پکڑے ہیں ایسے اور ان کو روکا ہے پاریسی کے ٹیمٹ روکے ہیں قریب ڈیڑھ سو لوکے جا چکے ہیں پچھلے آٹھ دس سال میں انڈیا نیوی کے جہازوں کے ذریعے سے مگر ایک انتراشتر پر آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں کئی ملک کام کریں جیسے میں نے کوئی بتایا پہلے سی ٹی ایف ایک کمبائنڈ ڈاسپورس ہے اس میں یورپ کے کئی دیش ہیں امریکہ ہے اور ہمارا الگ سے چلتا ہے جپان کا چینہ کا الگ سے چلتا ہے اپنا پیٹرول چلتے ہیں ہمارے وہاں پر کونسٹنٹ ہے یہ کام دوہزار آٹھ سے چوویسو گھنٹے تین سو پہنسٹ دن ہمارے جہاز وہاں کھڑے ہیں عرب ساگر میں اور عدن کی کھاڑے میں وہ ایک پیٹرول بناوا ہے ایک روٹ بناوا ہے جن کو وہ پروٹیکٹ کرتے ہیں اور ساتھ چلتے ہیں دوہزار سات آٹھ میں جب سومالیا میں سمدری لوٹیروں نے آتنگ پھیلانا شروع کیا تو سرکشہ پریشت کے وشیش پرستاو کے بعد یہاں انتراشتیہ نوسینہ کی تیناتی کی گئی تاکہ ان لوٹیروں کے منصوبوں پر نکیل کسی جا سکے کینیا اور سشیلس میں لوٹیروں پر کڑی کاروائی ہوئی لیکن جنتا جنک یہ ہے کہ سیونکتراشت نے اس مد میں جتنا دھن آبنٹت کیا اس کا ایک تہائی دھن بنا خرچ کے پڑا ہوا ہے سمدری آتنگواد روکنے کے لیے بھی انتراشتیہ ستر پر کئی خدم اٹھائے گئے سیونکتراشت نے سمدر میں غیر قانونی گتی ودھیوں کو روکنے کے لیے بشیش سندھی کی اس کے علاوہ سیونکتراشت نے انتراشتیہ جہاز اور بندرگاہ سرکشہ سہنتہ تیار کی دوہزار چار میں سیونکتراشت سرکشہ پریشت نے پندرہ سو چھبیس اور دوہزار چھے میں سترہ سو پینتیس پرستاو پارت کر سمدری آتنگواد پر کڑی کاروائی کرنے کی بات کہی ہتھیار بند گروہوں پر قابو بانے کے لیے بھی کئی خانون بنائے گئے ہیں جب یہ سومالیا میں شروع ہوا دوہزار آٹھ کے آس پاس تب دنیا نے نوٹس لیکیوں کہ وہ شپ کو اغواہ کرتے تھے اور پھر رینسم مانگتے تھے تین میلین پانچ میلین ڈالر کا پر جب یہ بات بڑھتی گئی تو لوگوں نے بولا اس سے تو پوری ایکانومی ایفیکٹ ہو رہی ہے شپس کا مومنٹ افیکٹ ہو رہا ہے تو یہ سی ٹی ایف وان فائی زیرو وان فائی ون بنائے گئے بھارت نے بھی حصہ لیا چین نے حصہ لیا ساؤتھ کوریا نے حصہ لیا ہم کسی الائنس کی حصہ اندار نہیں بنے تھے پر ان کے ساتھ کام کرتے تھے تو ہم نے بھی کئی سالوں تک ہمارا ایک جہاز ہمیشہ انٹی پائرسی پٹرول پر رہتا تھا یورپ نے بہت بہت بڑی فورس بنائی اس کو بولتا تھے آٹھ یا نو جہاز ان کے وہاں ہوتے تھے تو کسی بھی ٹائم پر سومالیا کے آس پاس سولہ سترہ ودیشی نوسینک جہاز ہمیشہ ہوتے تھے یہی روکنے کے لئے کہ جہاز اقوا نہیں ہو جائیں یہ پائرٹ جو ہوتے تھے جہازوں کی لوٹ کے علاوہ سمدری اپراد میں مانا ہوا اور نشیل پدارتوں کی تذکری اہم ہے سمدری سندھی کی دھارہ ایک سو آٹھ میں نشیل پدارتوں کی تذکری کے خلاف قانون بنائے گئے ہیں اپرادتوں پر روک لگانے کے لئے وشیش پرستاو کو منظوری دی وشو کسٹم سنگٹھن کے علاوہ ڈرکس اور اپراد پر سینکتراشتر کے آفیس یعنی یو این او ڈی سی نے اس دشا میں کئی قانون بنائے کئی سمدری نہروں میں ان اپرادوں کے خلاف کڑی کاروائی ہوئی شروع میں یہ پرابلم شروع ہوئی جب ہوئی تو یہ آئیم ہوگی ہمیں کافی ڈسکرشن ہوا کہ یہ کس کیڈگری میں آتا ہے تو پتہ لگا کہ ایسا کوئی انتراشترین نیم نہیں ہے جو پائرسی کے خلاف بنایا گیا ہے اور چیزوں کے خلاف بنائے گا کوئی شروع کو ٹکر لگا دے یا ڈبا دے یا ایکسپلوڈ کر دے وہ بات فرق تھی تو یہ اس کے خلاف دیکھا کہ ایسا کوئی خاص نیم نہیں ہے جو سارے سمدر میں لاغو ہو یا سارے دیشوں کے لئے لاغو ہو پھر یون سگارٹی کانسل کا ریزیلوشن نکالا گیا ایک کہ یہ پائرسی کی پرولم ہے اس کو ہم کو روکنے تو پھر دھیرے دھیرے جب یہ بات بڑھتی گئی تو لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو بہت ہی بڑی ایک سمسیا بننے والی ہے تب پھر نیم لائے گئے اور یہ سب کیا گیا سمدری اپرات پر لگام کسنے کے لیے جو کوش بنائے گئے ہیں ان میں سب سے زیادہ یون ٹرسٹ کا فنڈ ہے اس کے بعد نیدہ لینڈز بریٹن یوروپین یونین ڈینمارک نوروے امریکہ اور آسٹریلیا ویتیہ مدد کرتے ہیں بھارت کا ماننا ہے کہ علاقے کی دشواریوں چنوتیوں اور اہمیت کو وہی دیش سب سے زیادہ سمجھ پائیں گے جو سمندر کے کنارے بسے ہیں لہٰذا اپنے اپنے علاقوں میں سرکشہ کا ذمہ ان دیشوں کو دیا جانا چاہیے اور اس میں انتراشتری سمدائیوں کو مدد کا ہاتھ بڑھانا چاہیے بیورو رپورٹ راجیہ سبھا ٹی وی سمدری لوٹیروں کا آتنک بہت پرانا ہے ایسا کہہ سکتے ہیں کہ جب سے سمدری ویابار کی شروعات ہوئی تب ہی سے سمدری لوٹ کی گھٹناوں کا آغاز بھی ہو گیا چودویں صدی سے لے کر آج تک سمدری لوٹیرے اپنے آتنک سے ساری ویوستاؤں کو لگاتار دہلاتے رہے ہیں سمدری ڈکیتوں کا اتحاس اتنا ہی پرانا ہے جتنا کی دنیا میں سمدری ویابار ایسا پورو چودہوی صدی میں سمدر کے راستے سے ویابار کی شروعات ہوئی تھی تو کہہ سکتے ہیں کہ اسی کے ساتھ ہی سمدر میں لوٹ کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا تھا اس سمیں بھومدھی ساغر میں ہونے والی ڈکیتی کے پیچھے ادھکتر فونیشیانس رومنس ایلیریانس اور گریکس ہوتے تھے ایک بار تو سمدر ڈکیتوں نے ایلیریانس سی میں مشہور رومن جنرل اور لے خک جولیس سیزر کو بھی بندھک بنا لیا تھا آٹھوی اور بارہوی ایسیوی کے دوران وائکنگس لوگوں نے سمدر پر راج کیا وائکنگس سمدری تٹ سے لگے گاؤں کو بھی لوٹتے تھے 1620 سی لے کر 1720 تک کے کال کو سمدری ڈکیتی کا گولڈن پیریڈ مانا جاتا ہے اس سمیں کراس ایٹلانٹک ٹریڈ شروع ہوا تھا اور جہازوں پر سمدری ڈکیتوں کی لوٹ مار آم تھی یہ سلسلہ یوں ہی بڑھتا رہا اور سمدری لٹے رو کا آتنک بڑھتا چلا گیا سمدری لٹے رو کا سومالیا سے گہران آتا ہے یا یوں کہیں کہ سمدری لٹے رو کا سب سے بڑا گڑ ہے سومالیا سومالیا ڈکیتی کی شروعات 1990 کے دشک میں ہوئی تھی اس کا سب سے بڑا کارن سومالیا میں ویابت راجنیتک اہستھرتا اور گریبی ہے یہ آتنک بڑھتے بڑھتے اتنا بڑھ گیا کہ سومالیا ڈکیت اب انٹرنیشنل شپنگ کے لیے بڑا خطرہ بن چکے ہیں ان ڈکیتوں کے کارن کئی دیشوں کا شپمنٹ بادھت ہوتا ہے اور کسٹ بھی کئی گنا بڑھ جاتی ہے آنکڑوں کے لحاظ سے سمجھیں تو سومالیا ڈکیتیوں نے شپنگ شیطر کے لیے بڑی مصیبتے کھڑی کرنے کا کام کیا ہے سومالیا ڈکیتر ہملوں سے خطرے میں آنے والے شیطروں کے لیے رنی تک مارگ جیسی کہ سومالیا کے پاس یا انڈونیشیا تک ملک کا جل ڈمرو مدھی سمدری اپرات کے لیے ککھ بند گئے ہیں 2009 میں تیل ٹینکروں نے ملک جل ڈمرو مدھی کے مادھی سے پرطی دن 13.6 بیلین بیرل تیل بھیجا یہ پورے یوروپی سنگ میں آیات تیل کی دین ماتر سے کافی زیادہ تھا 2018 میں تیل کی قیمتوں میں لگ بھگ 70 امریکی ڈالر پرطی بیرل کی بڑھو تری کے ساتھ کچھے تیل کے ٹینکر کا اپہرن سمدری ڈاکو کے لیے آکرشن کا کیندر بن گیا سال 2010 سمدری ڈاکیتی اپنے چرم ستر پر پہنچ گئی تھی جس میں لگ بھگ 445 گھٹنائیں ہوئیں 2017 میں وینیزوالا سرخیوں میں چھا گیا تھا یہاں 2016 اور 2017 کے بیچ گھٹنائوں کی سنخیہ پانچ سے بڑھ کر بارہ ہو گئی ہیں 2018 میں اس طرح کی قریب 201 ایک گھٹنائیں درج کی گئیں سٹیٹس آف ملاکہ جو ہمارے ملک پور بھی چھوڑ پر ہے انڈونیشی سنگھر پور راستہ جاتا وہ آن سے سو دو سو سال پہلے بہت بڑا سمندھر ڈاکوں کو علاقہ ہوا کرتا تھا وہاں پر بہت بڑی میرٹائیم پیٹرولنگ ہوتی چین کا جپان کا ہندوستان روس اس کا بہت بڑا نریات ہے وہاں سے سمندھر راستے سے ملاکہ سے نکلتا ہے مگر آپ یہ دھیان رہے جب لوگ یہ بات کرتے میں بھی ادھارن جد دے رہا ہوں سٹیٹس آف ملاکہ بڑی پتلی سی ایک نیرو باڈی تین اپریل 2017 سومالیا کے سمدری لٹیروں نے بھارت کے ایک مال واحق جہاز کو ہائی جاک کر لیا اس جہاز کو پنٹ لانڈ کے علاقے میں ہائی جاک کیا گیا تھا یہ گھٹنا یہ گھٹنا سومالیا تٹیہ شہر ہو بیو کے دکشن میں سمدر تٹ سے پچاس کلومیٹر چار سال تک بندھ رکھ نے کے بعد ریح کیا تھا 2011 میں سمدری لٹ کی گھٹنا چرم پر تھیں لیکن بعد میں انتراشت پریاسوں کے بعد اس میں کچھ کمی آئی ہے سال 2011 میں جب سمدری لٹ کا سنکٹ چرم پر تھا تب لٹیروں کے 237 حملے ہوئے تھے اور لوٹ کا سالانہ پیمانہ قریب 8 ارب ڈالر آنکھا گیا تھا سلیوشن سال نہیں کر سکتے آپ دیکھ رہے ہیں پیسہ کہاں سے سنگٹن ہیں جو یا پیچھے سے سپورٹ کیے جا رہے ہیں تو آپ کو ان کی فنڈنگ کٹ کرنی ہے میرے کہ یہ انتراشت سر پر یہ شروع ہوا کہ اچھا سومالیا میں آرہے ہیں پر سومالیا میں آ کہاں سر پیسہ سومالیا کے سمدری لٹے رے ہر سال گلوبل اکانومی کو کئی دیشوں کی جیڈی پی سے بھی زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں سومالیا کے ڈاکھوں کے چلتے گلوبل اکانومی کو ہر سال قریب 18 ارب ڈالر کا نقصان ہوتا ہے یہ بھارت کے پڑوں سی دیش افغانستان کی فیزدی سے زیادہ کاروبار سمدر کے ذریعے ہی ہو رہا ہے وہیں بھارت میں بھی 95 فیزدی ویاپار سمدر کے راستے ہی ہوتا ہے آئیے چلتے چلتے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں مہا ساگروں کی ہمارے جیون میں کیا اہمیت ہے اور ان کے سامنے کس پرگار کی چنوٹیا ہیں نماز کار دھرتی جس پر دور سے نظر ڈالیں تو نیلی رنگ کی گین سی دکھتی ہے اس کی وجہ دھرتی کے 72 فیصدی شیطر پھل پر فیلے بہا ساگر ہیں یہ سمدر ہمارے جیو شیطر کا 95 پرتیش سے زیادہ کا حصہ ہیں مہا ساگر نہ صرف ویشوک کاروبار اور ارث ویوستہ کے لئے اہم ہے بلکہ وشوک کی بڑی آبادی کو بھوجن اور روزگار بھی دیتے ہیں دور دور تک پہلے یہ مہا ساگر دنیا کے 80% مال ویابار کے پریوہن کے سادھن بھی ہیں دنیا کے کئی ایسے دیش ہیں جن کی سموچ ارث ویوست دنیا کا 80% ترید اور 80% تیل سموچ سجاتا ہے کل اگر آپ جہاز نہیں پہنچے تیل کے ساتھ تو دیش میں بیوزی بند ہو جائے گی کچھ دنوں میں تو مہتواز سموچ بہت ہے ان باتوں میں سموچ کام نہیں چل سکتا دنیا کا جو آئیلینڈ نیشن ان کا بلکو نہیں چل سکتا اس لئے کلائمیٹ چینج اتنی بڑی پرابلم ہو رہی ہے کیونکہ کئی دیش بول رہے ہیں کہ ہماری جو کمیونیٹیز ہیں ہماری کوشتل کمیونیٹیز ہماری فشنگ ہیں ہماری یہ سب ڈوب جائیں گے پوری دنیا کا پالن پوشن کرنے والے ان سمودروں کے سامنے چنوٹیاں بھی کم نہیں ہے ایک انумان ہے کہ دنیا کے 20% कोرل ریف سماپت ہو گئے ہیں 28% شتابدی کے اترات کے دشکوں میں مینگرو کی ماترہ 30-50% گھٹ گئی ہے 29% سمودری گھاس گائب ہو گئی ہے سنیوکت راشتر کے خاد اور کرشی سنگٹھن کے مطابق سمودری مچھلی بھندار کا ضرورت سے زیادہ شوشن ہوا ہے مچھلی بھندار کا دوہن 1974 میں 10% سے بڑھ کر 2008 میں 32 پی سیدی ہو گیا جبکہ ویشوک ستر پر مچھلیاں پکڑنے کا ویو سائے 1950 میں جہاں 16.7 ملین میٹرک تن تھا وہ بڑھ کر 2018 کو کم کر دیا ہے جبکہ سمودری سنسادھنوں کے لیے جلوائیو پریورتن کے دوسرے خطرے الگ ہیں سمودر کے زریعے پیدا ہونے خطرے نے اب بھی شیطریا ایو ویشوک شانتی اور ستھرتا کو خطرے میں رکھا ہے سومالی آئی سمودری لٹیروں کی اور سے بھارت سہد آنیا دیشوں کے ویابارک پوتوں کو نشانہ بنائے جانے کی پریشت بھومی میں سمودری ڈکیتی بھی ایک بڑی چنوٹی بن گئی ہے ہند مہاساغر شیطر میں دنیا کے 75 فیصدی سے ادھک سمودری ویابار اور 50 فیصدی ویشوک تیل خپت آئی او آر سے ہو کر گزرتا اس شیطر میں سمودری سرکشا کو چنوٹی دیتا ہے سبھی دیشوں کے بیچ آم سہمتی کا آبھاؤ بھی ایک بڑی چنوٹی ہے کیونکہ ویشوکی سبھی تٹیय دیش سمودری سنسادھن کا دوہن کرنا چاہتے ہیں اور سمودری نیمن کو اپنے حساب سے بنانا چاہتے ہیں سمودری ڈاکیت کسی خاص ستھان پر نہیں رہتے اس لئے ان کی پہچان کرنا بھی بہت مشکل کام ہے وہ سمودر کے ویعاپک شیطروں پر اپنی گتی ویدھیوں کو انجام دیتے ہیں اس لئے انہیں روک پانا اتنا آسان نہیں یہ نون تیڈیشنل تھریڈ جو ہم کہتے ہیں سب کنویشنل تھریڈ ڈرگ سمگل گن رننگ illegal migration یہ زیادہ خطرناک چیزیں ہوگئیں کیونکہ یہ پوری situation نہیں پلٹ سکتی سائیکلون فلڈ سنامی یہ سب پہلے اتنے کہاں ہوتے تھے ان سب سے پوری ایک دیش کا پورا آرثک ستی پلٹ سکتی ہے اور یہ ایک سورس بن جاتا ہے کسی اور دیش کو اگر آپ کو destabilize کرنا ہے تو یہ موقع ملتا ہے آپ کہ اچھا ان کے غریبی ہے وہاں پہ چلو وہاں جا کے تھوڑی دیشت پھیلاتے ہیں یہ سب جو ہے اس لیے بہت ضروری ہے کہ سارے دیش جن کا سمدر سے کوئی بھی تعلق ہے وہ collectively سمدر کی رکشہ کرنے میں اپنا زور لگائیں تٹی سرکشہ کے مدنظر بھارت سرکار نے کئی پریا ز کیے بھارت 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 وش شیش آرث شیطر اور پشم کی اور دیشان تر ریخ سے 65 ڈگری پور تک بھارت نوسی نوسی نا نا چوک سی بڑھا دی بھارت بھارت ویعا پارک جہازوں میں سشستر گارڈ تینات کرنے کے دشان نردیش جاری کیے گئے ہیں حالی میں نوسی نا نا سی س س روک پی ایٹ آئی لانگ رینج مری ٹائم س ایئر کر تینات کیا ہے 2008 سے بھارت ویعا سائق روپ سے مہت پور ادن کی خاڑی میں س مدر دک رو دی یعنی انٹی پائرسی گشت کر رہا ہے بھارت بھی ویعا پار کے لیے اپنے سمدری تٹو پر ہی نرب ہے دیش کی تٹی سیمہ کی لمبائی 7517 کلومیٹر ہے دیش کا 95% سمدر کے راستے سے ہی ہوتا ہے دیش تین طرف سے سمدر سے گھرا ہوا ہے اس لیے سرکشہ کے لحاظ سے بھی یہ تٹ بے حد اہم ہے 26 11 حملہ کرنے کے لیے آتنک وادیوں نے ممبائی کے سمدر تٹکا ہی سہارا لیا تھا یہی وجہ ہے کہ سمدر اور سمدر نیتی دیش کے لیے کافی اہمیت رکھتے ہیں بیورو ریپورٹ راجی سبح ٹی وی ہے کہ آپ ڈ ڈ موسیقی